ناظرین اسرائیل نے حزباللہ کی پوری قیادت اڑا کر رکھ دی ہے آدھے گھنٹے تک پورا لبنان دھماکوں سے گونجتا رہا جس میں اپدادی طلاعات کے مطابق سو سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں ان سو لوگوں میں سے اکثریت کا تعلق حزباللہ سے تھا اور یہ تمام کے تمام کوئی معمولی لوگ نہیں تھے ناظرین اسرائیل کی اس حملے نے بے شمار سوالات کھڑے کر دیئے ہیں وہیں حزباللہ کی سیکیورٹی کے نظام پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں دوستو یہاں ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ حزباللہ کے جنگجو کس کمپنی کے پیجر استعمال کرتے ہیں یہ معلومات اسرائیل تک کیسے پہنچی تمام لوگوں کے لیے ایک ہی کمپنی سے ایک جیسے پیجر کیوں خریدے گئے ان پیجرز کو وصول کرنے کے بعد ان کی چیکنگ کیوں نہیں کرائی گئی ناظرین یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اب حزباللہ جیسی تنظیم اور اس کی قیادت پر اٹھائے جا رہے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے اقتدار کو طول دینے کا بندوبست بھی کر لیا ہے غزہ کے بعد اب اسرائیل نے لبنان کے ساتھ بقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے گئے حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس حملے میں تین ہزار سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں لبنان میں تینات ایرانی سفیر مجتبہ امانی بھی زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں اسرائیل نے اس بار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں پورے لبنان میں ایک سات پیجر پھٹنا شروع ہوئے دراصل لبنانی تنظیم حزباللہ کی ارکان ایک دوسرے سے رابطے کے لیے موبائل فونز اور جدید آلات کے بجائے پیجر استعمال کرتے تھے اسرائیل نے حزباللہ کی طاقت کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا سیونی ریاست نے حزباللہ کے زیر استعمال پیجرز کے ذریعے ہی اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے اس حملے کے ذریعے ایک طرف اسرائیل نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں کوئی بھی ملک ہمارا ہمپلہ نہیں ہے وہیں سیونی ریاست نے اسلامی دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت گریٹر اسرائیل کے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب جہاں اور جس ملک میں اس کا جی چاہے گا وہ کاروائی کرے گا صرف لبنان ہی نہیں بلکہ شام میں بھی کئی پیجر پٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں پچاس سے زائد لوگ زخمی ہوئے دو سو دھماکوں کے بعد لبنان کے اسپطال زخمیوں سے بھر گئے جگہ کم پڑ گئی ایسے ایسے دلخراش مناظر دیکھنے کو ملے کہ کلیجہ موں کو آنے لگا بیروت کے سب سے بڑے اسپطال میں اتنے زخمی لائے گئے کہ پہلے سے موجود مریضوں کو نکال کر ان افراد کو ایمرجنسی اور آئی سی او میں شفٹ کیا گیا جن کی جان کو خطرہ تھا دھماکوں کے بعد لائے جانے والے زخمیوں کی حالت دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھی کسی کے کولے میں سرا ہو گیا تو کسی کا جبڑا غائب ہوا کسی کی ران میں شگاف ہوا تو کسی کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا نکل آیا ناظرین اسرائیل کی اس حملے نے لبنان میں ایک تو قیام دہا دی پوری ریاستی مشینری اور انتظامیاں بیٹھ گئی ہے حزباللہ کی سیکیورٹی کی ناکامی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ویسے بیس وقت حزباللہ حالت جنگ میں ہے اور جنگ کے دوران کسی صورت غافل نہیں ہونا چاہیے لیکن ان حملوں کو حزباللہ کے سب سے بڑی سیکیورٹی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے حملوں کے بعد سے حزباللہ کی طرف سے مکمل خاموشی ہے صرف اتنا بیان جاری کیا گیا ہے کہ حسن نصر اللہ ٹھیک ہے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ناظرین اس حملے میں جہاں ایک طرف اسرائیل کی ٹیکنالوجی برطری اور مہارت کا ہاتھ ہے وہیں لبنانی انتظامیاں اور حزباللہ کی ناہلی کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا گزشتہ روز لبنان میں دوپہر تقریباً تین بچ کر پینتالیس منٹ پر دھماکے ہونا شروع ہوئے جو ایک گھنٹے تک جاری رہے ابتدا میں ایک دو اسپتالوں میں زخمی لائے گئے اس کے بعد تو لائے نہیں لگئی ایک ساتھ اتنے دھماکے کیسے ہوئے کیوں اتنی بڑی تعداد میں اسپتالوں میں زخمیوں کو لائے جا رہا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے لبنانی حکام کو چار گھنٹے لگ گئے ابتدا میں لبنانی حکومت کی جانب سے بجاری بیان میں کہا گیا تھا کہ گرمی کی وجہ سے بیٹری پھٹنے سے دھماکے ہوئے لبنانی حکومت سے پہلے الجزیرہ نے خبر چلائی جس کے بعد پوری دنیا چونکی کہ یہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے ناظرین اس حملے میں اسرائیل کی حکمت عملی مہارت اور اہلیت سے زیادہ حزباللہ کی ناہلی اہم وجہ ہے حزباللہ نے چاند ماہ پہلے ہی نئے پیجرز خریدے تھے جن کے پھٹنے سے یہ دھماکے ہوئے سوال یہ ہے کہ حزباللہ نے کس کمپنی کو پیجر خریدنے کا آرڈر دیا ہے یہ انفارمیشن اسرائیل تک کیسے پہنچی اگر چہونی ریاست تک یہ انفارمیشن پہنچ سکتی ہے اور مساد پیجر کو چلتے پھرتے بند میں تبدیل کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام جنگجو سے لے کر حسن نصرولہ تک جو بھی پیغام رسانی کی جاتی تھی وہ سب اسرائیل کے علم میں تھی لیکن ابھی تک اسرائیل کی طرف سے اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا چہونی ریاست درست وقت کا انتظار کر رہی تھی اور اب جب یہ دھماکے ہوئے تو پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اسرائیل کہاں تک پہنچ گیا ہے دوستو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال کل بلا رہا ہوگا کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آخر پیجر کیوں استعمال کیا جا رہے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن اللہ کے جنگجو ایک دوسرے سے رابطے کے لیے پیجرز پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں موبائل فونز کے استعمال کو ہزباللہ کی جانب سے کافی عرصہ قبل اس وقت چھوڑ دیا گیا تھا کہ جب ان کے گروہ کے ایک اہم رکن یہیہ آئیش کو اسرائیل کی جانب سے قتل کر دیا گیا تھا پیجرز دراصل چھوٹے وائرلس آلات ہیں جو عام طور پر سیل فون کے بہت زیادہ عام ہونے سے پہلے مختصر ٹیکسٹ میسیجز یا الرٹس بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کا کام وائرلس نیٹورکس پر سیگنل بھیجنے پر منحصیر ہے دو قسم کے پیجرز عام طور پر استعمال کیا جاتے ہیں ایک وہ جو صرف پیغامات وصول کر سکتے ہیں اور دوسرے وہ جو پیغامات وصول بھی کر سکتے ہیں اور بھیج بھی سکتے ہیں تاہم پیجرز کی یہ دونوں اقسام آج گل کے دور میں پائے جانے والے سمارٹ فونز کے مقابلے میں بہت محدود ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جدید دنیا میں ڈاکٹرز پیجرز کو استعمال پیغام رسانی کے لیے کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پیجرز میں طاقتور سگنل آتے ہیں ہسپتالوں کے چند کمروں کو ایکس ریز کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جہاں پر فون کے سگنل بلاک ہو جاتے ہیں مگر پیجرز کے ریڈیو سگنل سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ تیز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امرجنسی سروسز میں بھی فائدہ بند چھابت ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ دھماکے کیسے ہوئے شروع میں ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تمام پیجرز کو کنٹرول کیا گیا لیکن ایسا نہیں تھا اس حملے میں اسرائیل کی اہلیت اور صلاحیت سے زیادہ ہزباللہ کے جنگجووں کی نہ اہلی نہ لائگی کا ہاتھ ہے نیو یارک ٹائم نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ دھماکوں سے پھٹنے والی وائرلس ڈیوائسز ہزباللہ نے تائیوان سے منگوائی تھی اور ان کے لبنان پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی تھی دراصل ہزباللہ نے تائیوان کی کمپنی گولڈا پولو کو پیجرز خریدنے کا آرڈر دیا ایک ساتھ تین ہزار پیجرز کے آرڈر پر اسرائیلی ایجنسی کے کان کھڑے ہو گئے کہ لبنان سے تین ہزار پیجرز کی خریداری کا مقصد یقیناً انہیں ہزباللہ کے ارکان استعمال کریں گے لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ مساد کی ٹیم نے ان پیجرز میں دھماکہ ہز مواد کو فٹ کیا ہوگا اخبار کا دعویٰ ہے کہ ان ڈیوائسز میں ایک سے دو اونس کے قرید دھماکہ ہز مواد رکھا گیا تھا دوپہر میں تقریباً ساڑھے تین بجے پیجرز پر ایک پیغام سرکولیٹ ہونا شروع ہوا جنگجو سمجھے کہ ہزباللہ کی عادت نے کوئی میسج بھیجا ہے لیکن حقیقت میں اس پیغام نے دھماکہ خیز مواد کو فال یعنی ایکٹیو کرنا شروع کر دیا الاربیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیلی ایجنسی مساد نے پیجرز میں پینسل ریزر یعنی ربر کے سائز کا بارودی مواد فٹ کیا تھا یورپی صحافی ایلیا جے میگنیر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ہزباللہ کے اہم رکن نے بتایا تمام پیجرز کو ایک وائرس کے ذریعے کنٹرول کر کے دھماکہ کیا گیا ہزباللہ کے رکن نے ایلیا میگنیر کو بتایا کہ تمام پیجرز پر پیغام بھیجا گیا جو ایک ایرور میسج تھا اس میسج کے ملنے پر تمام پیجرز وائبریٹ ہونے لگے چنانچہ پیجر استعمال کرنے والے سارفین وائبریشن روکنے کے لیے کلک کرنے پر مجبور ہو گئے کلک کرتے ہی اندر چھپایا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا جس سے کسی کا ہاتھ ضائع ہو گیا تو کسی کا کان کٹ گیا کسی کا جبڑا متاظر ہوا تو کسی کے پیٹ پر زخم لگے اس ایرور میسج کے ذریعے یہ یقینی بنایا گیا کہ دھماکے کے وقت پیجرز اسے استعمال کرنے والے کے پاس موجود ہو کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اتنے لوگ زخمی نہیں ہوتے معمولی زخمی ہونے والے کچھ افراد نے ابتتائی بیان میں بتایا کہ دھماکے سے پہلے ان کے پیجرز کافی گرم ہو گئے تھے لہٰذا انہوں نے پیجر خود سے دور کر دیئے تھے کہ اچانک ہی ڈیوائز دھماکے سے پھٹ گئی چونکہ وہ پیجرز سے دور تھے اس لیے حملے میں محفوظ رہے ناظرین حزباللہ کے ایک رکن کی آرڈیو اور سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے جس میں دواقوں کے بعد اسے چیختے ہوئے کسی سے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ جو پیجرز ہمیں ملے تھے وہ ہمارے جنگجوں کے ساتھ ہی پھٹ گئے ہیں امریکہ نے اسرائیل کے اس حملے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے محکم خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ اس حملے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ہمیں نہ تو اعتماد میں لیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی پیشگی اطلاع دی گئی تھی دراصل امریکہ کو اندازہ ہے کہ اب حزباللہ کی جانب سے شدید رد عمل دیا جائے گا اس لیے اس نے خود کو الگ کر لیا ہے لبنانی تنظیم نے اسرائیل کا جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے حزباللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی ناظرین اس وقت مشرق وسطہ میں حالات بہت گمبیر ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے اور معصوم انسانوں کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین